کیا کرتی تھی آپ میں کچھ نہیں بس یہ ہوتا تھا کہ کوئی ملنے جلنے والے یہاں محلے کے لڑکی ہیں یا میرے کوئی ہور ملنے والے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکی کو لے گئے نا دوست کو لے گیا نا انہی کو تو وہ ہزار وان سو کبھی دیکھ پندہ سو دیکھئے بس خود اپنے باپ کے لئے دعایے کر دیا کہ میرا باپ مر جائے تین بچے اس کے علاوہ اس نے شادی کر لی نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ناظرین آپ کو میزوان ملکی زوان آپ کی حدمت میں حاضر ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی بے بس پہن موجود ہے جن کی دو دفعہ شاتی ہوئی اور دو دفعہ ان کی زندگی تباہ ہوگی نا جانے وہ شخص کون تھا جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا اور ان کو اکیلا تنہا چھوڑ دی گھر کا گزارہ کس طرح کرتی ہے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہوتلز ملاتے گزارتے ہیں اپنی محبوبہوں کے ساتھ یا خاتون ان کو اپنا کمرہ دیتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے یاشی اسی کمرے میں اور اسی گھر میں کرتے ہیں نا جانے کیا مجبوری ہے کہ یہ ایک سیدھے بات کی جائے پرنائکہ بن چکی ہے کیا وجہ ہے کیا معاملت ہے ہم اس بہن کی کہانی انہی کی زبانے سنتے ہیں جوان بیٹی گھر میں آئے یہ معاملہ ہے کیا السلام علیکم میری بہن بتائیے گا مجھے کہ شادی والا کیسے یہ نفر چکڑ ہوا بس پہلی شاد جو بھی تھی وہ خاندان سے بھائی تھی بس تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ امی ابو بوتو تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا تو بچی میری پانچ ماہ کسی میری امی ابو بوتو ہوگئے تھے انہوں نے کہا جی تم ہمارے ساتھ گاؤں چلو ہمیں تمہیں آنے نہیں دینا واپس تمہارے مہر میں سے ملنے نہیں دینا وہ مجھے دوکھے سے لے گئے جب میں وہاں سے جانا ہے وہ مجھے آنے نہیں دیتے پھرن پیلف کے ذریعے مجھے وہاں سے لایا گیا میری بچی وہاں ہی جائے گئی پھر میں نے بچی آسما جائے گئی کہ دفتر میں کیس کر کے وہاں سے ایک سال ایک ماہ کی واپس لئی پھر کافی دیر میں ڈیووز میں رہی ہوں ساتھ آٹھ سال ڈیووز میں گزاری ہے پھر میں نے شادی کی ابھی یہ وہ ماموں کا بیٹھا تھا اس نے بھی یہی کام کیا شادی کی جیسے میں جو کماتی تھی جیسے بھی لوگوں کو چھین تھی جب بڑھتی مامتی تھی لے جاتا تھا دل کرتا تھا دو دو مہینے تین تین مہینے آتا ہی نہیں تھا جب باتا تھا لڑائی جگڑا کر کے چڑھا جاتا تھا تو پیسے چھین کے لے جاتا تھا ابھی یہ ہے کہ چار ماہ ہوگئے اس نے مجھے ڈیووز دے دیا تین چار ماہ ہوگئے تو قریبا ساڑھا تین ماہ اس نے مجھے ڈیووز دے دیا کیا کرتی تھی آپ میں کچھ نہیں بس یہ ہوتا تھا کہ کوئی ملنے چلنے والے یہاں محلے کے لڑکی ہیں یا میرے کوئی ہور ملنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کو لے کے آنا ایک دو گھنڈر اپنا لڑکی کو لڑکی کو لے کے آنا دوست کو لے کے آنا اپنی کو تو وہ ہزار وان سو کبھی دیکھ پندہ سو دے گئے بس اسی سے گھر کا سرکت جڑ گا کتنے لوگ آ جاتے ہیں اپنے میں بڑے دو تین آ جاتے ہیں زیادہ نہیں کیونکہ پھر قرائے پر اپنے اپنا گھر تو ہے نہیں پھر ملے والے جینے نہیں دیتے بچے بھی میری جوان ہے پھر کیا کروں میری مجبوری ہے جوان بیٹی گھر میں لوگ اپنی محبوبہوں کو لے کے لاتے ہیں تو آپ کی بیٹی بھی جوان گھر میں تو اس کے دماغ میں اور دل میں کیا چیز آتی ہوگی کون ہیں یہ لوگ میری امی اس وقت کیا کر رہے ہیں کن کو اندر انٹر ہونے بس اس کو بھی بتا کہ میرے باپ نے وہ خود اپنے باپ کے لئے دعائیں کر دیا کہ میرا باپ مر جائے تین بچے اس کے علاوہ اس نے شادی کر لی دیا دوسرے بھی شادی کیے دیا وہ خود اپنے باپ کے لئے دعائیں کر دیا کہ اللہ کر کے میرا سب باپ مر جیسے نے میری ماں کو یہاں تک پچھایا تو بس اسی سنا کی وجہ سے تو میں جا رہی ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کر دوں پانچے میں انہیں تک لوگوں کی باتیں نہ سنوں کسی کی بات کا ٹینشن نہ لوں آگے میں مریض ہوں بی پی کی شوگر کی ہرنیاں میرے پیڑ میں آگے آپریٹ کر رہا تھا بھی پھر میرا آپریٹ ہونا ہرنیاں کا جس طرح کا آپ کام کر رہی ہیں جائزہ اسی بات ہے بہت ہی خطرے والا کام ہوتا ہے تو پولیس بغیرہ اور یہ جو سرکاریوں دن در لوگ ہیں وہ بھی تو آپ پر پریشر ڈالتی ہوگی آپ کو کہتے ہوگی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ڈالتے ہیں کیوں نہیں ڈالتے لیکن بات نہیں سیا کہ میں جہاں بھی رہتی میں نے کبھی کسی کو تنگی نہیں دی میری مجبوری سب سمجھتے ہیں مجھے اس علاقے میں رہتے ہیں بارہ تیرہ سال ہو گیا ابھی مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا اسی وجہ سے تیرے بہن کتنا رنٹ آپ کا یہ پندرہ ہزار بھی آپ کتنے منت کا دے رہے ہیں ابھی میرا تین منت کا رنٹ ہو گا ہے تالیس ہزار ہاں جی بجی جی کا بل کتنے منت کا دے رہے ہیں وہ دو منت کا اگلے مہینہ نہیں تاروں گی تو میٹر دو تار کے لے جائیں گے دو منت کا ہو چکا ایڈوانس ہاں جی اور جو کرزہ آپ نے لیا وہ وہ کتنے وہ بھی کافی ہے کیونکہ میں نے اپریٹ بھی کروایا تھا وہ تین چار لاکھ قریب کرزہ بھی ہے اور یہ ہے کہ اپریشن میں نے پھید ہونا ہے میری ہر نیا ہے نا پیٹ میں دوبارہ بننی ہے جالی ڈلوائی تھی اپریٹ کروا دو سال پہلے وہ کام کیا وزنی چادریں ہنگالی ہیں وزنی تو اس کے ساتھ وہ پھٹ گئی ہے دوبارہ پھر اپریٹ ہونا ہے آگے بھی کرزہ اٹھا کے لاکھ ڈیڑھ لاکھ لگا کے پرائیوٹ کروایا تھا سرکاری کوئی نہیں کر رہا تھا جس ہم وزنی ہو گیا ہے تو ابھی پھر یہی مسئلہ ہو گیا اس وقت آپ کو آورسیز پاکستانی اور مول سے ایسے نیک اور مخیر حضرات آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بغیر جہاز کے بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی دمان سے آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے آپ کا کرزہ گیا اتار کے آپ کا تمام جو گھر کا لینٹر وہ کلیر کر کے ان کے ساتھ اپنے بیٹی کو رخصت کر دیں ہاں جی کوئی اچھا ہوگا خالدہ نہیں جو میری بچی کو عزت دے تو میں رکھ سکے اس کی حیاء رکھ سکے اس کی عزت رکھ سکے دو ٹائم کا کھانا تسلی سے دے سکے مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسم فروشی والا جس سے بھندہ کاج ہے یہ آپ چھوڑتیں گی کوئی اللہ کا آپ کا ہاتھ پکر لیں بے شک بے شک میں تو ایک منٹ بھی نہ ہو رہی ہے میں کام دفع کر دوں میری بچی جوان ہے میں کیا کروں ناظرین بڑے ہی دکھ والی بات ہے ہمارے پاکستان میں ہوتے ہوئے آج ہمارے بہنوں کے ساتھ یہ ایسے ایسے مؤمنے ہو رہے لوگ کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں ہمارے لیے تو یہ بڑا اظہار دکھ کی بات ہے وہ لوگ کھونڈ ہیں کیا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں آوے کا آوہ بگڑا ہوئے ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہیں بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے ہیں بہن کو بہن نہیں سمجھتے ہیں یہ خاتون شوق کے شوق سے میڈیا پر نہیں آئی ہے اور شوق سے یہ جسم فروشی کا دھندہ نہیں چلا رہی ہے ان کے گھر کے حالات ان کی مجبوری ان کی جوان بیٹی ان کا کھانا پینا اٹھا پیچنا یہ سب کچھ سے تباہ ہو چکا ہے خدارہ وہ جو لوگ لوگوں کی بہن اور بیٹیوں کو اس گھر میں یا کسی بھی جگہ پر لے کے جاتے ہیں خدارہ آپ لوگ بھی باز ہیں پانچ سا ہزار بیسے دینا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یہ پانچ سو ہزار سو پچاس آخرت مقام آنے والے میں سے ایک ہیں ہماری بہن کا اس وقت ہے اکاؤنٹ نمبر سکرین پر چڑھ رہا ہے تو خدارہ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تانگ نہ کریں بھر چڑھ کر ان کی ہیلپ کریں ان کا قرض اتاریں بیٹری کا بھی لنگرہ یہ وہ سب کچھ تاکہ یہ اپنے پاہ پر سٹینڈ ہو سکے اور اپنی بیٹی کو طور کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کریں تاکہ کل کو کوئی اور ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسے نہ کریں جیسا آج یہ اپنے حالات میں کھڑی ہی اکاؤنٹ نمبر سکرین پر بلحظہ فرمائیے اور ضرور ان کے آپ ہیلپ کیجئے گا اجازت دیں اللہ نے کبان سکرین